آٹھ ستمبر انیس سو پینسٹھ مارکہ توارکہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں پاک افواج نے تاریخی کارنامے سر انجام دیتے ہوئے ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا اس دوران پاک بہریہ نے دشمن کے جنگی جہازوں کی پاکستان میں داخل ہونے کی تمام تر کوششیں ناکام بنا دی اور دوارکہ پر حملہ کر کے بھارت کے اہم فوجی ٹھکانے کو تباہ کر دیا پاک بہریہ کی سرفس فورس کروز بابر اور تباہ کن جہازوں پر مجتمل تھی جنگ کے دوران پاک بہریہ کے پاس بھارتی بہریہ کے مقابلے میں ہر بھی ساز و سامان بہت کام تھا پاک بہریہ کے پاس ابھی تک تیارہ بردار جہاز نہیں تھے جبکہ بھارتی بہریہ انیس سو پینسٹھ میں بھی تیارہ بردار جہاز سے لیس تھی جس کا نام وکران تھا بھارت کے بڑے بہری بیڑے کے مقابلے میں پاک بہریہ کے پاس گینے چنے جہاز تھے اور صرف ایک عبدوز غازی تھی لیکن اپنے نام کی طرح اس عبدوز نے اس جنگ میں غازی رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا اس پر حیران ہوئی زمینی اور فضائی حملوں میں پہل کرنے کے برعاکس بھارتی بہریہ نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا لیکن دشمن کے آزائم تو سامنے آ ہی چکے تھے چنانچہ پاک بہریہ نے دشمن کو یہ موقع نہ دینے کا فیصلہ کیا بیڑے میں شامل باہد عبدوز غازی کو بھارتی بہریہ کے ہیڈ کوالٹر بمبئی کے قریب نگرانی کے لیے تیونات کر دیا گیا اس تیوناتی کا مقصد بھارتی بیڑے کی نکلو حرکت پر نظر رکھنا تھا اس اکیلی عبدوز نے دشمن کو عملی طور پر بمبئی میں ہی محصور کر کے رکھ دیا بھارتی بہریہ کے ایک جہاز نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو غازی سے اس پر تار پیڑو داگ دیئے گئے جس سے بھارتی جہاز میں آگ لگ گئی اس حملے نے بھارتی بہریہ کے رہے صحیح حوصلے بھی مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیئے اور وہ دو ہفتوں کی جنگ کے دوران کھلے سمندر میں نکل کر مقابلہ کرنے یا پاک بہریہ پر حملہ آور ہونے کی جرت ہی نہیں کر سکی آپریشن دوارکہ دوسری جانب پاک بہریہ کے جہازوں نے کموڈور اس ایم انور کی زیرے قیادت آپریشن دوارکہ کر کے بھارت کے مواصلاتی نظام کو تقریباً مفلوج کر دیا دوارکہ میں پارتی بہریہ کا ریڈار سٹیشن اور فیضائی اڈا تھا پاک بہریہ کے جہازوں میں پی این ایس بابل پی این ایس بدر پی این ایس خیبر پی این ایس جہانگیر پی این ایس آلمگیر پی این ایس شاہ جہان اور پی این ایس ٹیپو سلطان شامل تھے جنہوں نے دوارکہ نامی پارتی بہریہ اڈے پر مشترکہ حملہ کیا دوارکہ بھارت کی ریاست میں گجرات میں دریائے گومتی کے کنارے عباد ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ کراچی سے قریباً تین سو پچاس کلومیٹر دور واقعہ ہے 1965 کی جنگ میں انتہائی حساس اپریشن کے دوران پاک بہریہ کے بیڑے کو پارتی پانیوں میں جا کر اس مشن کو بغیر کسی فیضائی امداد کے پورا کرنا تھا اس اہم مشن کا مقصد پارتی بہریہ کے ہیوی یونٹس کو غازی کا نشانہ بنانے کے لیے بمبئی سے باہر نکالنا تھا دوارکہ میں نصب شدہ ریڈار تباہ کرنا تھا اور پاکستان کے علاقوں سے بھارتی بہریہ کی توجہ ہٹانا تھا پاک بہریہ کے ساتوں جنگی بہری جہاز 6 ستمبر 1965 کو اپنے مشن پر رمانہ ہوئے جبکہ پاکستانی عبدوز غازی کو ممبئی کے پانیوں میں پیجا گیا تاکہ حملے کے رد عمل کے نتیجے میں نکلنے والے بڑے بھارتی جنگی جہازوں کو وہیں پر ہی نشانہ بنایا جا سکے دوران اپریشن ہر قسم کے مواصلاتی رابطے کو مکمل طور پر منقطع کر لیا گیا بیرہند پر چھائی رات کی سیاہی میں پاک بہریہ کے جہازوں کی رہنمائی صرف سمتوں کے ذریعے سے کی جا رہی تھی سات ستمبر 1965 کو پاک بہریہ کے جنگی جہاز حفاظتی گشت پر معمور تھے انہیں جنوبی دوارکہ سے مغرب میں 120 میل کی طرف بڑھ کر شام 6 بجے تک پوزیشن سنبھال لینے کی ہدایات ملیں ان کے ریڈار سٹیشن کو ابتدائی طور پر بمباری کا حدف دیا گیا تھا 6 ستمبر 1965 کو رات 11 بجے کے قریب پارتی بہریہ کے جنگی جہاز آئین ایس تلوار کی سمندر میں موجودگی کی نشان دہی کر دی گئی مگر پاک بہریہ کے جہازوں کی حیبت و دہشتیں اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا نصف شب گئے تمام جہاز دوارکہ کے سائر کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زاد میں تھا پاک بہریہ کے جہاز 23 نارس کی رفتار سے اپنی منزل کی جانے پڑھ رہے تھے بوہر عرب میں سینکڑوں میلوں پر پھیلے ہوئے پاک بہریہ کے جہازوں کو دوارکہ سے 120 ناوٹیکل میل پر پوزیشن لینے کی ہدایت کی گئی تھی یہ آپریشن نسخ گھنٹے میں مکمل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی ٹیکٹیکل کمانڈ کے آفیسر پی اینس بابر پر سوار ہوئے اور فوری فائرنگ کی ہدایت کو حتمی شکل دی انہوں نے جاتے ہوئے دوسرے جہازوں کو بھی ہدایات فراہم کی اپنے منصوبے کے مطابق پاک بہریہ کے ساتھ جہازوں کے گروپ نے فائرنگ پوزیشن پر نصف شب کو پہنچ کر پوزیشن سنبھال دی اور ان کے ساتھ ستائیس گانز تھیں ایک گیری انتھیری رات اور مکمل بلیک آؤٹ اس میں ریڈار کی مدد سے فائرنگ کی جاتی تھی جہازوں نے شمال مغرب کی جانب رخ کیا تاکہ تمام گنوں سے بیق وقت فائرنگ کو ممکن بنایا جا سکے ستمبر انیس سو پینسٹھ کو رات بارہ بجھ کر چھبیس منٹ پر فائر کا حکم ملا اور ہمارے جہازوں کی توپیں آگ اگلنے لگی یہ آٹھ ستمبر کی رات تھی چاند منٹوں میں انہوں نے پچاس پچاس راؤنڈز فائر کیے اس آپریشن میں ایک جانب تو بھارت کا کراچی پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تو دوسری جانب دو بھارتی افسر اور تیرہ سیلرز ہلاک ہوئے اس حملے میں رنوے کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا جبکہ انفرسٹرکچر اور سیمنٹ فیکٹری کو بھی راک کا تیر بنا دیا گیا تھا اس جنگ میں پاک بہریہ کو امریکی آبدوز غازی کی شکل میں بھارت پر سبکت حاصل تھی اور ایسی آبدوز پورے خطے میں کہیں موجود نہ تھی دوار کا حملے میں موجود بھارتی بہریہ کا ہوائی اڈا بھی ناکارہ ہو چکا تھا اور ریڈار اسٹیشن کے تباہ ہونے سے بھارتی فضائی حملے یک لخت ختم ہو گئے تھے آپریشن مکمل کر کے پاک بہریہ کے تمام جہاز کامیاب و کامران واپس آگئے